لاہور میں مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں زمان پاک میں جو ہو رہا ہے وہ کبھی پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں وہ مناظر کبھی کسی سیاسی جماعت کی حوالے سے نہیں دیکھے گئے سیاسی جماعتوں کی جو کریڈٹ پہ کیا چیز ہوتی ہے سیاسی جماعتیں کس حوالے سے پہچانی جاتی ہیں پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے جمہوری تاریخ ہے اس میں کیا ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے یہی سنا ہے کہ قربانی دی جاتی ہے کسی بھی جد و جہد کے لیے کسی بھی سیاسی تحریک کے لیے ہم نے دیکھا کہ سیاستدان ایک کاؤز کے لیے فانسی کا پھندہ بھی قبول کرتے ہیں شہادتیں بھی قبول کرتے ہیں گولیاں بھی کھاتے ہیں جلاوطنیاں بھی برداشت کرتے ہیں اٹک کے لے کے زندانوں میں بھی پھینکے جاتے ہیں اور عمر قید بھی برداشت کرتے ہیں جھوٹے مقدمات کے اندر یہ پاکستان نے پہلی مرتبہ پاکستان کے پچھتر سال میں دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے جس کو ٹریٹ ایک سیاسی جماعت کے طور پر کیا جاتا ہے ایک سیاسی ایک انسان جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے اور سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتا ہے اس نے جو پچھلے پانچ دن سے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں زمان پاک کے اندر میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو گرفتاری سے روکنے کے لیے قانون کے آگے پیش ہونے سے روکنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے ریاست پہ دھاوا بولا جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فوسز پہ پنجاب کی پولیس پر انہوں نے اٹیک کیا ریاست پہ اٹیک کیا اس کے مناظر ہم نے پچھلے پانچ دن سے ہم وہ نان سٹوپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ ریاست کے خلاف کھلے عام بغاوت ہوئی ہے کھلے عام اور یہ بغاوت کا اعلان ہوا ہے وہاں سے اس کی جو تفصیل ہے اس میں ہم ابھی جاتے ہیں لیکن یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ میں آپ کی میموریز کو ریفریش کرنا چاہتی ہوں یہ دو ہزار چودہ سے یہی سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شارعہ دستور کے اوپر کبریں کھو دی کفن پین کے ریاست کا مزاک اڑایا سپریم کورٹ کے سامنے گندے کپڑے اپنے ٹانگیں اور جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا پارلیمنٹ پر حملہ کیا پولیس کے نوجوانوں کے پولیس کے آفیسرز کے سر پھاڑے ان کی ہڈیاں توڑی وہ آپ کو یاد ہوگا جو آفیسر ڈی ایس پی جنے جو تھا اس کے مناظر آج تک قوم نہیں بھولی کس طرح ہڈیاں توڑ کے اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا سر توڑے پولیس والوں کے اور پھر یہ گھیراو جلاو سیول نافرمانی کی کال ہنڈی سے پیسہ بھیجو پرائیم منسٹر کو گردن سے گسید کے آفیس سے بار نکالیں گے یہ دو ہزار چودہ میں ہوا اور تب سے آج تک ہوتا آ رہا ہے فرق صرف یہ تب یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں کیونکہ سہولتکار سر پہ موجود تھے ہر سیاہ کو سفید کرنے والے موجود تھے ہر چیز پہ گلوس آور کرنے والے موجود تھے ایسے شخص کو جب وہ یہ کر رہا تھا جب وہ گھراو جلاو کر رہا تھا جب وہ قوم کو یہ گھنڈا گردی کی ترقیبیں بتا رہا تھا ایسے میں اس کو جسٹس ساکب نصار صداقت اور امانت کے سرٹیفیکٹ دے رہا تھا اور اس وقت پینیما بینچ جو ہے اس میں یہ اس کے سامنے نواز شریف کے خلاف جب مقدمہ چل رہا تھا پینیما کا اس وقت یہ بطور اشتہاری ملزم کے عدالت میں فرنٹ رو پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹا تھا اور جسٹس کھوسا جو پینیما بینچ کا سربراہ تھا اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے روز آ کر اشتہاری ملزم پیش ہوتا تھا اس کو کسی نے گرفتار نہیں کی بلکہ الٹا اس پینیما بینچ نے جس کی سربراہی جسٹس کھوسا کر رہے تھے جسٹس کھوسا نے نواز شریف کو شرمناک الکاباد سے نوازا یہ شرمناک حرکت تھی اتنی حمد تو آپ میں تھی نہیں کہ سامنے آپ کے اشتہاری ملزم بیٹھا ہوئے اس کو آپ پکڑ لیں وہ آپ کے سامنے قانون کا اور آپ کا تماشا بنا رہا تھا آپ میں حمد نہیں تھی کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے آپ ہی کے کہنے پر وہ درخواست عدالت میں لے کر آیا تھا پینیما میں نواز شریف کے خلاف تو کیسے پکڑنا تھا گھٹ جوڑ تھا سہولت کاری تھی اور اوپر سے آپ نے نواز شریف کو شرم آپ کو نہیں آئی دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا تھا اور جو نواز شریف کو آپ کیا الکاباد سے نواز رہے تھے سیسیلین مافیا ڈان آج میں جسٹس خوصہ سے پوچھنا چاہتی ہوں اور پینیما بینٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں لاہور میں جو آپ مناظر آج دیکھ رہے ہیں زمان پاک میں آج آپ کو پتا چلے کہ سیسیلین مافیا کیا ہوتا ہے ڈان کیا ہوتا ہے پورے پاکستان کی پولیس ڈان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے دالتیں بلاری ہیں وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آیا آپ پتا چلے ہیں ڈان کیا ہوتا ہے اب پتا چلے گاڈ فادر کیا ہوتا ہے اچھے سے پتا چل گیا ہوگا ذرا آئیں نا قوم کو اب بتائیں کہ آج آپ کو پتا چلے کہ ان ٹرمز کا یا ان الکاباد کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بتائیں آج یہ دوہزار چودہ سے جو ہو رہا ہے یہ آج سامنے اس لیے آ رہے کہ آج وہ سہولتکار زیادہ تر گھر کو جا چکے ہیں ابھی بھی میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی باقیات موجود ہے جو اس کو سہولت فراہم کر رہی ہے ہم گیری نظر رکھے بیٹھیں لیکن وہ باقیات ابھی بھی موجود ہیں اس لیے جو اصل بے ساکھیاں تھیں وہ چلی گئیں اس لیے آج یہ جو سامنے کھل کے آ رہے ہیں ذرا دکھائیں کہ پلیز یہ دوہزار میں ذرا یاد دہانی کراتی چلوں ذرا ویڈیو پلے کریں ساتھ سکے قاتل لیکن موسیقی بات یہ کہ یہ والا جو آپ نے ابھی دیکھا ہے دو ہزار چودہ میں یہ دو ہزار چودہ میں بھی ہو رہا تھا لیکن اس وقت جو امپائر نے انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور اس نے پکڑی ہوئی تھی اس لیے سب کے باوجود اس کو صداقت اور امانت کے جھوٹے سرٹیفیکیٹ دیئے گئے آج آپ دیکھیں کہ وہ بگڑا ہوا بچہ جو دو ہزار تیرہ چودہ سے جو بگاڑتے آ رہے ہیں اس کو آج وہ بگڑا آج وہ بگڑا ہوا بچہ ریاست پہ پوری قوت اور شدت سے حملہ آور ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ریاست اگر کسی کو پکڑنا چاہے تو یہ پانچ منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا ریاست کس سے آپ جیت نہیں سکتے ریاست کے پاس پوری طاقت موجود ہے فرق صرف یہ ہے کہ ریاست نہیں چاہتی کہ کوئی خون خرابہ ہو کوئی پولیس کا افسر یا جوان جان سے ہاتھ دو بیٹے یا کوئی بھی سیکیورٹی فورس کا جو رکن ہے یا میمبر ہے وہ زخمی ہو یا پھر کوئی سیاسی کارکن چاہے اس کا تعلق پی ٹی آئے سے کیوں نہ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اگر یہ کنسیڈریشنز نہ ہو یہ کنسرنز نہ ہو تو عمران کو پکڑنا پانچ منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ رحیم یار خان میں کچھے کے علاقہ کا تو آپ سب کو پتا ہوگا کچھے کے علاقے میں جو ہو رہا ہے اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے کچھے میں بھی جب پولیس داکووں کو دکیتوں کو اگواہ کاروں کو پکڑنے جاتی ہے تو وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پولیس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں پولیس کے اوپر پوری قوت سے وہ اٹیک کرتے ہیں ان کو پیچھے دکیلتے ہیں زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے زمان پاک میں بھی یہی ہو رہا ہے جو کچھے میں ہو رہا ہے تو یہ کوئی مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھیں آپ کچھے کے مناظر دیکھ لیں زمان پاک کے مناظر دیکھ لیں ایک ہی مناظر ہے وہاں پر بھی ایک شخص بنکر میں چھپا بیٹھا ہے وہاں پر بھی ایک شخص حفاظتی تیویل میں چھپا بیٹھا ہے اور وہاں سے اپنے ورکرز کے ذریعے دہشت گردوں کے ذریعے کل ادم تنظیموں کے عراقین کے ذریعے وہ پوری قوت سے ریاست کے سیکیورٹی فوسز کے اوپر حملہ آور ہے کیا فرق ہے کچھے کے ڈاکووں میں اور عمران خان میں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی شخص ہے جو آج فیزکلی ریاست کے اوپر حملہ آور ہے لیکن ریاست کے اوپر حملہ آور یہ اب سے نہیں ہے جب دو ہزار اٹھارہ میں اس کی حکومت آئی اسی طرح کا حملہ اس نے پاکستان کی اکانومی پہ کیا معیشت پہ کیا لینڈ مائنز بچھائیں بارودی سرنگیں بچھائیں جو آج تک جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھگت رہے جس کے اثرات پاکستان میں آج تک ہیں پاکستان ابھی اس سے نجات نہیں حاصل کر سکا وہی اس نے جب اس کو پتا چلا کہ یہ حکومت سے جا رہا ہے تو وہ سائفر والی سٹوری بنا کے یہ لے آیا کہانی بنا کے وہ جھوٹ گھڑ کے لے آیا اور ہر جلسے میں جلوس میں وہ سائفر والا کاغذ جو تھا وہ لہراتا تھا اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ مشکل میں ڈال کے جیپڈی میں ڈال کر خراب کر کے خود یہ ہاتھ جوڑ کے امریکہ سے معافی مانگ کر یہ تعلقات بہتری کے لیے آج کوشش کر رہے ہیں اس نے وہاں پر جو لوگ امپلائی کیے ہوئے جن کو یہ پیسے دے رہے ڈالرز کے اندر کے امریکہ سے میرے تعلقات بہتر کراؤں پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک سے خراب کر کے یہ پیسے دے کر اپنے معاملات جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ آج دیکھیں ظلم خلیل زاد کا سٹیکمنٹ آیا ہے اس کے حق میں ظلم خلیل زاد صاحب کو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے دور میں جو بدترین تشدد بدترین انتقام بدترین وکٹمائزیشن تمام اپوزیشن پہ ہو رہا تھا اس وقت ظلم خلیل زاد صاحب چپ کیوں بیٹھے تھے اور آج ان کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بولیں وہ یہ بھی ذرا فرما دیں کہ پورے دنیا کے محضب ممالک کے اندر جب کوئی شخص قانون کو ایویڈ کرتا ہے عدالتوں کے احکامات کو پاؤں کے نیچے رونتا ہے عدالت بلاتی ہے جاتا نہیں ہے فورس استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں دنیا کیا کہتی اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں یہ سوال کرتی پاکستانیوں نے اس چیز کا بہت برا بنایا اس وقت وہ کیوں خاموش تھے جب عمران کے چار سالہ دور میں بدترین تشدد صحافیوں کے ساتھ کیا گیا ان کو سچ بولنے کی پیداش میں پیٹ میں گولیاں ماری گئیں ہڈیاں توڑی گئیں مار مار کے گھروں سے اٹھا کر براڈ ڈی لائٹ میں اغوا کیا گیا اس وقت یہ کیوں چک تھے اور جب جو انٹرنیشنل تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اور انہوں نے لکھا کہ یہ پریڈیٹرز ہیں پریڈیٹر کا لفظ استعمال ہوا ان کے لئے جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا چاہے وہ اپوزیشن سے ہو سیاستدانوں سے ہو یا وہ میڈیا سے ہو اس کو عبرت کا جو وہ سیمبل بناتے تھے یہ لوگ اس وقت یہ کیوں خاموش تھے اور جس طرح سے جن لوگوں کی طرف سے آج اس کے لئے آواز اٹھائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فورن فانڈنگ کیس کے بعد کیس کو پاکستان میں انریسٹ لانے کے لئے انتشار لانے کے لئے اینرکی پھیلانے کے لئے سیول انریسٹ پھیلانے کے لئے اس کو لانچ کیا گیا پاکستان میں ورنہ اس کے پلے اور ہے کیا سوائے دہشت گردی کے گنڈا گردی کے پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے پاکستان کے تعلقات سارے ممالک سے خراب کرنے کے اس کے پلے اور ہے کیا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تین دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز دے رہے جھوٹ بول رہا ہے پاکستان کا چہرہ داغدار کر کے بتا رہا ہے جھوٹ بولا اور چند ایک انکرز نے اس کے جھوٹ پکڑے بھی ان کو جھوٹ بول رہا ہے کہ میری تو اٹھارہ تاریخ تک میرے پاس بیل تھی اس کے پاس کوئی اٹھارہ تاریخ تک بیل نہیں تھی اگر اٹھارہ تاریخ تک بیل تھی تو جب کوٹ نے پولیس بھیجی پکڑنے کیلئے تو کیوں نہیں جا کے بیل کا کاغذ دکھایا کہ دیکھو میرے پاس یہ بیل ہے اس وقت ہاتھ سے لکھی ہوئی انڈر ٹیکنگ کیوں دے رہا ہے جب بیل تھی تو انڈر ٹیکنگ کی کیا ضرورت ہے وہ تو بیل کا کاغذ ہی کافی ہے ان کو یہ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے کہ میرے پاس بیل ہے اٹھارہ تاریخ تک پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے پاکستان پاکستانی قوم سے تو جھوٹ بولنے کی اس کی روایت پرانی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک شخص ایمپیونٹی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو پتا ہے کہ وہ چیک ہو جائے گی اس کے پاس بیل نہیں ہے اٹھارہ تاریخ تک اور پھر کہتا ہے یہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں بھئی تو میں گرفتار کر کے بلوچستان نہیں بھیجنا چاہتے تو میں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں عدالت کیا کرے جب اس کے حکم پہ عمل درامت کے لیے پولیس اس کو پکڑتی ہے کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہر کسی کو کہتا تھا کہ بھئی اگر چوری کی ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے آپ یہ دیکھو کہ پہلے اس نے ڈیفر کرنے کے عدالتوں کے کہ مجھے پیش نہ ہونا پڑے کیونکہ کیس سارے سچے ہیں کوئی ایک کیس بھی جھوٹا نہیں ہے بڑا مو کھول کے آرام سے کہہ دیتا ہے میرے پہ سو کیسز پورے بن گئے تو ایک کیس بچاؤ تو چمپے جھوٹا بنے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں ٹیرین وائٹ والا کیس جھوٹا ہے فورن فنڈنگ والا کیس جھوٹا ہے فورن فنڈنگ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو سات سال کیوں سام بن کے اس کیس پہ بیٹھ رہے اس کو کھلنے نہیں دیا اور ڈیلینگ ٹاکٹک سیوز کیے ٹیرین وائٹ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ عدالت میں کہہ دو وہ میری بیٹی نہیں توشہ خانہ والا کیس اگر جھوٹا ہے تو جاؤ کہہ دو میں نے چوری نہیں کی کس نے روکا ہے میں تو اپنی مثال دوں گی میرے پر جب جھوٹا الزام لگا تو میں تو سو سے زیادہ پیشیوں میں شریک ہوئی اور جھوٹا الزام لکا جھوٹی سزا ملی لیکن قانون کا تماشا نہیں بنائے قانون کے آگے پیش ہوئے فیصلہ پسند تھا نا پسند تھا منصفانہ تھا غیر منصفانہ تھا اس چیز سے قطعہ نظر پاکستان کے قانون کو پاؤں کی جھوٹی کے نیچے نہیں رونتا ایک اگزامپل سیٹ کی کہ اگر سچے ہو تو ایک دن آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالی بری ہو کے سامنے آوگے تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہا ہے بلوچستان بیجنا چاہتے ہیں بھئی بلوچستان نہیں بیجنا چاہتے ہیں عدالت بھیجنا چاہتے ہیں اور اگر تم خود اجالت جاؤ تو تمہیں کیوں کوئی گرفتار کرے تم اتنا قانون سے بھاگ رہے ہو کہ تمہیں عدالت لے کے جانے پر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے اور میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ابھی اس کو گرفتار نہ کیا جائے اس کے مقدمے چلائے جائیں اس کے مقدموں میں اس کو پیش کیا جائے یہ ایک انڈر ٹیکنگ لکھ کر دے تمام کیسز میں جو اس کے خلاف چل رہے ہیں کہ میں ہر پیشی پر جب عدالت بلائیگی میں پیش ہوں گا تو میں کہوں گی اس کو ابھی گرفتار نہ کریں جب اس کے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے تو اس کو گرفتار کریں کیونکہ وہ سامنے فیصلہ دیوار پر لکھا ہوا ہے اسی لئے پیش نہیں ہوتا اور پیش ہونا نہ پیش ہونا ایک الگ بات ہے اب وہ کس طرح سے حملہ آور ہے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جو ضرب عزب میں ہم نے مناظر دیکھے تھے جو رد الفساد میں ہم نے مناظر دیکھے تھے جب دہشت گرد ہوتے ہیں کوئی دہشت گردی کا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ غار میں بیٹھ کر غاروں میں چھپ کر وہ وہاں سے آرڈرز پاس کرتے ہیں پولیٹیکل تحریکوں میں جمہوری تحریکوں میں جب کسی مقصد کے لیے کوئی پاکستان کے سیاست دان یا کسی بھی ملک کے سیاست دان جب کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں جب کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں جب کوئی جمہوری تحریک چلتی ہے تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا جو جماعت کا سربراہ ہوتا ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے لوگ اس کے پیچھے نکلتے ہیں یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر بیانات دیے جا رہے ہیں زمان پاک زمانت پاک کی میرے موں پہ اب آ جاتا ہے کیونکہ ہے تو وہ زمانت پاک کی زمان پاک کے بنکر سے بیٹھ کر لوگوں کو کہا جا رہا ہے پیٹرل بومز پھینکو کہاں سے آیا وہ پیٹرل کہاں سے آئے وہ پیٹرل بومز کہاں سے آیا وہ جو تیکنولجی ہے جس کے تھرعور آپ نے جو پیٹرل بومز ہیں وہ بنائیں سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کبھی آپ نے پیٹرل بومز دیکھیں ڈنڈے بردار لوگوں کی فوش ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی اس نے غلط حرکت کی ہے کہ پہلے جب لانگ ماچ تھا تو کیپی سے سیکیورٹی فوسز کو لے کر آیا وہاں پر تب اس کی خیبر پختونخواہ میں حکومت تھی وہاں سے سیکیورٹی فوسز کو لے کر آیا وہاں سے جتھے لے کر آیا اور اسلام آباد پولیس پر حملہ آور ہوا ان کے مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دی آج کیا کر رہا ہے آج بھی یہی کر رہا ہے آج گلگت بلتستان میں حکومت ہے یہ حکومتیں بناتا ہی اسی لئے کہ ان کے ریسورسز کو استعمال کرے آج گلگت بلتستان کے اندر حکومت ہے وہاں سے پولیس لے کر آ کر اس کو پنجاب پولیس کے مقابلے میں کھڑا کر دی تو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی گھناؤنی سازش اگر کسی اور اللہ نہ کرے کسی اور سیاستدان نے کسی اور سیاسی لیڈر نے کسی اور جماعت کے سربراہ نے کی ہوتی تو کیا ریاست اس طرح بیٹھ کے تماشا دیکھتی جس طرح آج ریاست بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا اور پھر آپ نے کل عدم تنظیموں کے لوگوں کو زمان پاک میں رہائش پذیر کیا ہوا ہے ان کو رکھا ہوا ہے کہ اگر ریاست پر حملے کی ضرورت پڑے تو وہ ٹرینگ دہشتگرد وہاں پر رکھے ہوئے اور کل ان کی کوئی ٹاؤٹ ہے جو جرنلسٹ ہے وہ ٹویٹ ڈلیٹ کر گئی لیکن اس نے کہا کہ لیاو ہیلیکاپٹر ہمارے پاس ہیلیکاپٹر کے ساتھ نمٹنے کا بھی پورا پلان ہے تو ہیلیکاپٹر سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ کہاں سے آئے یہ سب ان کے پاس اور آج وہ عبرار الحق صاحب کا میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی دی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خودکوش حملہ آور بن گئے حیرت دہشتگرد تنظیموں کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرین کیا کرتی تھی کہ ہتھیار ایسے چلاتے ہیں پیٹرل بام بام ایسے پھینکتے ہیں خودکوش حملہ آور جیکٹس پیناتی تھی ان کی برین واشنگ کرتے تھے ان کو لانچ کرتے تھے بھئی اپنے بچے تمہارے لنڈن میں محفوظ مقامات پہ بیٹھے ہیں گل چھرے اڑا رہے ہیں ابھی وہ ویڈیو دیکھی تینوں بچے اس کے کوئی جگہ جا رہے ہیں اور ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستانی بچوں کو تم پیٹرل بامز ہاتھ میں دیکھو ان کو کہتے ہو کہ ریاست کے اوپر حملہ کرو پولیس کے جوانوں پہ حملہ کرو پولیس کے افسران پہ حملہ کرو شرم نہیں آتی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے اور پھر آپ نے وہ آوڈیو سنی جس میں یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گی آج کل ہم ٹکٹ کے لئے انٹرویوز کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں جب ٹکٹ کے لئے انٹرویوز کرتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں سیاسی جماعتیں جب ٹکٹ کے لئے انٹرویوز کرتی ہیں اپنے کینڈیڈیٹس کے تو ان کو یہ کہتی ہے کہ بتاؤ آپ نے کتنی خدمت کی بتاؤ آپ کتنا آویلبل ہوئے اپنے ہلکے کے لوگوں کے لئے آپ نے وہاں پانی کے لئے صاف پانی کے لئے کیا کام کیا سڑکیں کتنی بنوائیں کتنی خدمت کی کتنا آپ اپنے فرض اور ذمہ داریاں نباتے رہے تو آپ کو ٹکٹ ملے گا یہاں کیا پوچھا جا رہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتھے جو لائے گا اور ریاست سے لڑائی کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گی جتنے پیٹرل بومز چلائے گا اس کو ٹکٹ ملے گی جتنی دندہ بردار فورس لے کر آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گی جو جتنا بڑا دہشت گرد ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گی میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم یہ نہیں دیکھا ذرا ویڈیو چلائیں پلیز جو جتنے پر کرradا آپ کو ٹکٹ ملے گا اب ، کہ آپ پر کرنے پیٹر люڈیا پوری向 ملے گی جیسے سو filmmaking کہ جو رہے ہیں جا رہے ہیں اب 一 것漏گ سن لیے آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو خودکوش حملے کے لیے تیار ہیں تو اب اس میں کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ گئی ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک اسکری جماعت ہے جو ایک نفیریس ایجنڈا لے کر پاکستان کی تباہی کا ایجنڈا لے کر پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا ایجنڈا لے کر فورن قوتوں کے ایمان پر یہ لانچ ہوئے ہیں کہ نہیں چلنے دینا ملک کو کچھ بھی ہو جائے نہیں چلنے دینا اب زمان پاک کے ادگرد جو ہو رہا ہے کیا وہاں کے رہائشیوں کو تکلیف نہیں ہو رہی پولیس وہاں پر سڑکیں جب بلوک ہوتی ہیں جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب اس قسم کی وہاں پر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو کتنا عوام کو وہاں پر تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ کتنے ڈسٹربنس ہوتی ہے وہاں پر لوگ بچے سکول نہیں جا سکتے اور ریاست جو ہے وہ بے بس ہو کے تماشا دیکھ رہی ایک شخص نے پورے قانون کو آئین کو پورے اس کو اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھا ہوئے اور اس کو آپ یہ دیکھ لیں آج بھی اس کو جو وارنٹس ہے وہ سسپینڈ ہو گئے بھئی ضرور کرے سسپینڈ آپ نے کرنے ہیں تو لیکن میں کیا پوچھتی ہوں کیا یہی سہولت پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو حاصل یہی سہولت نواز شریف کو حاصل ہے میں یہ سوال پوچھتی کہ یہ تفریق کیوں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے جو خودکوش حملہ آور کو برین واش کیا جاتا ہے جو اسکری تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں جو دہشتگر تنظیموں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ غار میں سے بیٹھ کر اپنے انٹرویوز اپنی ویڈیوز نامعلوم مقام سے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں زمان پاک کے بنکر میں کہیں چھپا ہوئے ہیں اور وہاں سے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں عدالت نہیں جانا پیش نہیں ہونا انٹرویوز بھی کرنے ہیں سب کچھ کرنا ہے اس وقت کرتے ہوئے نہ جان کو کوئی خطرہ ہے نہ کسی اور چیز کا کوئی خطرہ ہے اور جس طرح جو اسکری جماعتیں ہیں یا جس طرح سے دہشتگر جماعتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہیں کہ جاؤ خودکوش جاکٹ پہنو خودکوش حملہ کرو جنت کا وعدہ کرتی ہیں اسی طرح یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے جاؤ ریاست پہ حملہ کرو یہ ٹکٹ کا وعدہ کر رہا ہے ایک ہی بات ہے کوئی دو باتیں نہیں ہیں یہ اور معصوم شہریوں کو استعمال کر رہے ہیں خواتین کو استعمال کر رہے ہیں اپنے بچے باہر بٹھائیں ہوئے اپنی خواتین باہر بٹھائیں ہوئے اور سڑک پہ نہتے بچوں کو آگے کیا ہوئے جنہوں نے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں کیا یہ میری قوم کا مستقبل ہے؟ کیا یہ میرے نوجوانوں کا مستقبل ہے؟ تو یہ سوال ہیں ایسے جن کے جواب پاکستانی قوم جو ہے وہ مانگ رہی ہیں ٹکٹ لیتے ہوئے یہ پوچھیں گے کتنے نوجوانوں کے کتنے پولیس والوں کے سر توڑے کتنی پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی یہ پاکستان کی سیاست کو کیا رخ دیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کا کیا چیرہ پیش کیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ ایک شخص اپنے مقدمات سے ڈرتا ہے ایک شخص انصاف سے ڈرتا ہے ایک شخص کے ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا بھئی کچھ نہیں کیا تو ہو جاؤ نا پیش کہہ دو میں نے کچھ نہیں کیا وہ بھی نہیں کہنا کیونکہ جھوٹ پہلے پتا ہے پتا ہے کہ جرم کیا ہوا ہے صرف ایک شخص کی جان بچانے کیلئے قانون سے یہ پورا کا پورا کھیل رچایا جا رہا ہے اور پوری سٹیٹ جو ہے وہ ہوسٹیج بنی رہی ہے تو میں آج یہ جو سوالات قوم کے سامنے رکھیں یہ ہر زی شعور پاکستانی کے سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ قوم مانگ رہی ہے شکریہ میں سب کو سب کو دیں گے ابراہیم لکی ساتھ پولیٹیشن کمپرومائزد ہے اسٹیبشمنٹ کمپرومائزد ہے جوڈیشری کمپرومائزد ہے تو اس سب میں جمہوریت کیسے پھلے پھلے گی اگر دوہزارہ اٹھارہ کا اگر ری پلے ہو جاتا ہے اگر ایف این بٹ کی بات ہے جمہوریت ہماری کیسے پھلے پھلے گی یہ جو میں نے ابھی پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا جمہوریت کے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر جمہوری جو لوگ ہیں جو کسی ایجنڈا کے تحت لانچ کیے گئے ہیں ان کا حساب کتاب ہو ان کا پورا کچھا چھٹھا عوام کے سامنے لے کر آئیں اور اگر وہ اکاؤنٹیبیلٹی سے بھاگتے ہیں تو ان کو پکڑ کے عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اس میں میں عدالتوں کو بھی یہ کہوں گی کہ آپ کو انصاف کرنا چاہیے جب آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے جب ان کا تماشا بنایا جاتا ہے جب آپ کی احکامات کو نہیں مانتے اور پاکستان کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو پولٹیکل لیڈر کہتا ہے وہ اگر آپ کی احکامات کا مزاق بناتا ہے تماشا بناتا ہے ان کو جوتی کے نیچے رونتا ہے ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے سرعام آپ اگر چپ کر کے تماشا دیکھیں گے تو پاکستان کی عدلیہ پر سوال اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جس ملک میں انصاف ہوگا اس ملک میں جمہوریت بھی آگے بڑھے گی میڈم یہ بتائی گا کہ دو ایشیوز بڑے اہم چل رہے ہیں ایک تو چل رہی ہے مہنگائی لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے آپ کی وفاقی حکومت ہے دوسرا ایٹمی پروگرام کی بات ہو رہی ہے اور ایٹمی برزائل سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریورس کیا جائے یا سٹپ بیک کیا جائے اس معاملات کے حوالے سے تو یہ اس معاملات کے اوپر آپ کی حکومت کچھ دیکھ رہی ہے کہ اگر ادھر سے کوئی شرائط اس طرح کی آتی ہیں تو کیا اقدامات کرے گی آپ کی حکومت دیکھیں میں آپ نے مہنگائی کی بات کی آپ نے ایم ایف کی بات کی میں پھر وہی بات کروں گی جو شخص اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے جو شخص ایم ایف کے ساتھ معاہدے کا ذمہ دار ہے اس کو پکڑو اور قوم کے سامنے پیش کرو وہ اپنے جواب خود دے جہاں تک آپ نے جو بات کی یہ ایک مہبے بطن حکومت ہے کوئی ایسا نہ فیصلہ ہوگا نہ ہونے دے گی نہ کوئی ایسی شرط مانے گی جس کے اوپر پاکستان جس پہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی آنچ بھی آئے جی امران خان وہ شخص ہیں جو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی صورت بھی چور ڈاکو اس طرح کے نام لے کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا لیکن گزشتہ پانچ سات دن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ دو سے زائد بار امران خان بقاعدہ طور کے اوپر یہ پیش کر چکے ہیں کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں کیا مسلم لگ نون امران خان کے ساتھ بیٹھے گی یا پی ڈی ایم کی پوری جماعتیں امران خان کے ساتھ کسی بھی چاہیے الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہو یا کوئی اور دیگر معاملات ہو ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور بات یہ کہ جس طرح سے ایک حکومت ایک سٹیٹ پاکستان کے ادارے ایک کل ادم تنظیم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ایک دہشتگر جماعت کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بلکل اسی طرح امران خان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اس کو ایک سیاسی جماعت سمجھنا اور سیاسی جماعت سمجھ کر ڈیل کرنا اب اس ملک کو ختم کرنا پڑے گا اور دوسری بات جو آپ نے کیا وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سارے حربی آزمار چکے ہیں وہ لانگ مارچ کر چکے ہیں وہ کالز دے چکے ہیں ابھی آپ نے دیکھا لاہور میں انہوں نے عوام کو کال دی عوام نہیں نکلی وہ یہ سب کر کے دیکھ چکے جیل بھرو تحریک پاکستان کی تحریک بلکہ دنیا کی سب سے ناکام جیل بھرو تحریک تھی دنیا کا سب سے ناکام نانگ مارچ تھا دنیا کی سب سے ناکام جو ہے ان کی ریلیز تھی تو اب وہ کیا کرے اس کے بعد وہ حملہ آور بھی ہو گئے لیکن کب تک کب تک وہ یہ دہشتگردی جاری سکتے ہیں زمان پاک سے میں نے آج بھی بتایا کہ سٹیٹ اس کو پکڑنا چاہے تو پانچ منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے سٹیٹ کی کمزوری یا مجبوری جو ہے وہ نہتے عوام ہیں ان کا خون نہیں چاہتا کوئی بھی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ احسن طریقے سے وہ کام ہو کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے تو اب سب کچھ کیونکہ فیل ہو چکا ہے تو آج میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں یہ حکومت کو چاہیے کہ بالکل اس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے جس طرح دہشتگردوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں مجھنیلی آپ کے پاس ہے حکومت آپ کے پاس ہے تو آپ ریاست سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاست اتنی بے بس کیوں ہیں ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بے بس کیوں ہیں جبکہ پتا ہے اطلاعات موجود ہیں کہ زمان پارک میں کل ادن تندیموں کے شرپت سندہ ناصر موجود ہیں تو آپ اتنے بے بس کیوں ہیں کہ کاروائی کیوں نہیں کر رہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک تو میرا میری ذمہ داری پارٹی کی ہے لیکن بطور شہری میں یہ سوال ریاست سے پوچھ سکتی حکومت سے پوچھ سکتی میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں مجھے اس بات کا علم ہے کہ حکومت کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری نہیں ہے وہ اس کی concern ہے جو اس کے عوام کے لیے کہ وہاں پر کسی کی بھی جان نہ جائے کوئی وہاں پر casualty نہ ہو کوئی ایسی situation نہ ہوئے جہاں پر کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ورنہ پانچ منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے میں سمجھتی ہوں اس بات کو مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی مطالبہ پچھلے دنوں کیا ہے کہ جنرل فیض کا کوٹ مارشل کیا جائے جنرل فیض کے کوٹ مارشل پر آپ ایک رہی ہیں اور جنرل باجوہ کے کوٹ مارشل پر آپ کی کیا رہی ہے اور دوسرا عجیبت ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بہت ساری جو publicity کے حوالے سے سروے کروائے گئے ہیں ان کی سسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو ہے ان کی popularity ہے اس ٹیم تو آپ لوگ اسے ڈکٹیٹر شو کروا رہے ہیں public انہیں ڈکٹیٹر ماننے کو تیار نہیں ہے اس پر کیا کہیں گی دو سوال آپ نے پوچھیں جہاں تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا سوال ہے میں اس کا جواب بہت تفصیل سے یہ دے چکی ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے اب وہ خود بھی اس کا اطراف کر چکے خود بھی اطراف کر چکے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں تو میں یہ اپنے انٹیویو میں کہہ چکی ہوں کہ جو ادارہ ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنے ہیں تو ادارہ کو چاہیے کہ وہ خود ایسے اناثر اور ایسے لوگ جو ادارہ کی اوپر بدنامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لئے سٹگمہ ہوتے ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کی ذمہ داری بھی ادارہ کی ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے اس سے ان کی جو وقار ہے اور ان کی جو عزت ہے اس میں اضافہ ہوگا دوسری بات جو آپ نے کی میں خیالی سرویس پہ تو نہیں جاتی لیکن اگر سرویس کی اتنی ہی پاپلارٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج جہشت گردی پہ کیوں اترنے کی ضرورت پڑ گی کہاں گئے وہ لوگ جو جیل بھرو تحریک میں بھی نہیں آئے لانگ مارچ میں بھی نہیں آئے لہور کی ریالی میں بھی نہیں آئے کسی کال پر بھی نہیں آئے اور ان کو یہ یہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ لوگ لے کر آؤ ورنہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو یہ پاپلر جماعتیں ہوتی کہاں ہیں پاپلارٹی وہ تھریٹس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ لاؤ گے تو میں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے مطلب دیر بائی میننگ کے لوگ نہیں آ رہے خالی خولی جو اپنی ہی سیٹوں کو جیت جانا اس میں سے بھی پی ایم ایل این کچھ سیٹیں جیت گئی ہیں تو یہ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ پاپلر کون ہے اصل پاپلر کون ہے لوگ سب سمجھتے جی سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور بلا وجہ ہم میدان میں اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے نہیں اترے ہوئے ہم سائنٹیفکلی اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں سرویز ہم بھی کرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرویز کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے پی ایم ایل این جیتے گی انشاءاللہ محترمہ یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس کوئی ورنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ جاتی عمرہ کی سکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی وہ وہاں پہ چسپا کر دیا جاتے تھے اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر جو ایک سابق وزیراعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک ورنٹ گرفتاری لے کے آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں یہ کیا سوال کیا آپ نے آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ دو سو پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے مریم نواز نے شہباز شریف نے حمزہ شہباز شریف نے آپ شریف فیملی کی پٹیکلرلی آپ نے بات کی اس لئے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آگئے پولیس آگئے یہ اس لئے آگئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گسید کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو وہ عدالت نہیں جا رہا جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں میری بیوی بیمار ہے میں سیونٹی ٹوئیئرز کا ہوں میں بزرگ ہو گیا ہوں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئے کسی نے یہ بات نہیں کی نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچول سیچویشن کے ساتھ وہ پیش ہوتے رہے شباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں کمر درد کی تکلیف ہے پیش ہوتے رہے اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے گرفتاری بھی دی جیلیں کاتی انتقام کی تو یہ تو دونوں کا کمپیرزن ہی نہیں بنتا بھائی جی آپ نے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسیو جاندار پولٹیکل بیانیاں آپ نے کریئٹ کیا ووڈ کو عزت دو کے حوالے سے کمپین چلائی آپ نے پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیاں کو اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیاں ترتیب دیا تھا انہی کے خلاف شروع کر دی بیانبازی عمران خان صاحب نے میری مراد جنرل باجوا اور جنرل فیض سے ہے اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیاں ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے کیا یہ درست ہے کل کلہ عمران خان کو سزا ہو گئی وہ انجام کو پہنچ گئے تو پھر آپ کا بیانیاں کیا ہوگا نیکسٹ دیکھیں بیانیاں کس کو کہتے ہیں میں نے یہ بات بارہا کہی ہے میں دوبارہ دورا دیتی ہوں بیانیاں اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو طاقت میں ہو تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں اور جب وہ چلا جائے اپنے تینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوا کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا اس وقت بولو وہ ایک سٹنگ آمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ ڈی جی آئے سائے تھا اور وہ جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرہ والا کا انہوں نے تب اس کا نام لیا آج بھی I am not mincing my words میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو تو ہمارا بیانیاں کوئی سائفر کا بیانیاں نہیں ہیں یا یہ بیانیاں نہیں ہیں کہ جب آپ آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوا جیسا کوئی چیف نہیں تھا ایسا سپا سالارت و پاکستان کی پچتر سالہ تاریخ میں نہیں آیا یہ تو ایسے ہیں انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی میرے لیے پیسے لے لے کر آئے باقی ملکوں سے اور جب جنرل باجوا چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو کوئی طاقتور ہو اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں اور جب وہ باہر آ جائے کمزور ہو جائے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہیں مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ جی میں ہم یہ بتائی گا کہ ہم نے جو مناظر گزشتہ دنوں میں زمان پارک میں دیکھے بلکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی ایل پی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی ان کی بھی دھنے کی تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال تھی وہ دیکھنے کے ملی پیٹرول بمز اور تشدد پولیس احلکاروں پر اس وقت تو ریاست نے ٹی ایل پی کو بین کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کو پکڑا لیکن یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سوفٹ کورنر موجود ہے کہ نہ تو پکڑا گیا ہے نہ ہی کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پبندی لگانے کی ایون کوئی بات بھی نہیں کر رہا پیٹرول بمز بھی وہی ہیں پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں لیکن ریاست یہاں پر بیک فوٹ پر نظر آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور دوسرا میرا کوئیسن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے کیا مسلم جی نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشواہ دیتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائیں کم از کم مہنگائی کو بھی کم گیا جا سکے دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فوٹ پر نظر آتی ہے ریاست بیک فوٹ پر صرف اس لیہی ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے اگر عمران کو احساس نہیں ہے اگر وہ ماں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں خواتین کو استعمال کر رہے ہیں جتھے لاکر حملہ آور ہے تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا اس کو ایک کل ادم جماعت کے طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے اور اس کو ایک دہشتگر جماعت کے طور پر ڈیل کیا جانا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہوتا اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا دوسری بات آپ نے کیا کی مہنگائی کی مجھے حکومت کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اسحاق دار صاحب ہوں وہ دن رات ان کا پہلا concern ہی یہی ہے اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے number one item ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح control کیا جائے آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے deal کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے اور دیکھیں ہم لوگ political party ہے ہمارا اپنا political capital ہے ہمیں احساس ہے اس چیز کا عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب election میں بھی جانا ہے تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب چھے بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں رات کو بارہ بجے تک وہ کام کرتے ہیں اور یہ ان کے پہلے ایجنڈے کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز جی میڈم کل عمران خان صاحب نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو چیف آف ہارمی سٹاف ہیں انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب مطلب جو بھی operation ہو رہا ہے اس کے پیچھے وہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو اطلاع ایک سیکنڈ عمر پہلے اس کا میں جواب دے اس کا میں جواب دے دوں یہ ایک بڑا اچھا question ہے کیا ان کو چیف آف ہارمی سٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو کیا چیف آف ہارمی سٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی کیا چیف آف ہارمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے پانچ مہینے سے ٹانگ پہ پلاستر چڑھا کے بیٹھ جائیں کیا انہوں نے چیف آف ہارمی سٹاف نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دے میری جان کو خطرہ ہے بھئی یہ بات کوئی political victimization نہیں ہے one point agenda ہے عدالت بلا رہی ہے پیش ہو جاؤ تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا تو کیا یہ بزدلی کا جو idea تھا یہ ان کو chief of army staff نہیں دیا تھا بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں جب آپ کا قصور اپنا ہے تو اس کے لئے آپ جتنے مرضی scapegoats ٹون لیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساسی داروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشگرد آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمروز سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے ان کا نام بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ تین سو لوگ لے کر وہاں پہنچے ہیں پوری ریاست نے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے داروں نے شہارتے دی دہشگردی کے خلاف operation میں کیا ریاست کو اپنا action ہود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری forces اتنی strong ہیں کہ ان کو پتا کہ کس طرح operation کرنا ہے اس میں weakness نظر آئی ہے بے شک اسمان یہ بات ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشگرد چھپے ہوئے ہیں میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشگردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری وہاں صرف دہشگرد اور جتھے والے لوگ نہیں وہاں پر کچھ معصوم political workers بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر وہ بھی وہاں پر trapped ہے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ political party کا کارکن پی ٹی آئے کا کارکن ہو اس کو کوئی گزند پہنچے وہ معصوم لوگ ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں ایک چور کی چوری بچانے کیلئے اس کی بزلی پر پردہ ڈالنے کیلئے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو ماں کے بیٹوں کو اور خواتین کو گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوئے خود وہ چھپ کے بیٹھے اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو میں تو شرم کے مارے کسی کو مو بھی نہ دکھا سکوں یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی اور کتنی یہ شرم کی بات ہے political leaders تو سامنے سے لیڈ کرتے گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے لوگوں کو کا گرفتاری کرو جیل بھرو خود بیلیں بھرتے رہے اپنے تو لوگوں کے بچوں ماں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں ماں کی گودیں جو اجڑیں وہ جو زلے شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو ناج اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے شرمانی چاہیے جی آپ کی تمام speeches جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جتنی speeches ہوتی ہے وہ حکومت کے اگنسٹ ہوتی ہے پی اے میلن کے اگنسٹ ہوتی ہے تو یہ تاثر نہیں دیا جارہا کہ یہ دو political parties کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پسری ہے بیٹا میری کوئی ایگو نہیں اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی ہے اتنا میں میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے پاکستان کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے پاکستان کو انسٹیبلیٹی کا تھریٹ ہے انسٹیبلیٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس problem کیلئے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے تو اس problem کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں معیشت کی تباہی کا وہ زمدار ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ زمدار ہے لا قانونیت کا وہ زمدار ہے توشہ خانہ چوری کا وہ زمدار ہے foreign funding پاکستان میں لاکر غیر قانونی طور پر اس کو پاکستان کی destabilization کے لئے خرچ کرنے کا وہ زمدار ہے آج جو یہ situation ہے جو ایک اینہ کیسی ہے civil unrest ہے اس کا زمدار کون ہے زمدار ایک ہی ہے اسی کا نام لینا پڑتا ہے لیکن آئی اگری ویڈیو مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے میرا فرض ہے بطور پاکستانی بطور ایک جماعت کی رکن کے کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں جی مرگیم نواز صاحبہ یہ فرمایے گا کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی کیونکہ ماضی میں زمنی انتخابات میں مسلم نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دوھرایا جائے گا دوسرا یہ فرمایے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ ریزلٹ حاصل کر سکے گی آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں آپ کی اطلاع درست نہیں ہے نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے جو دوسرے پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کائنڈلی کروس ٹاک نہ کریں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئے ہوں سب ڈیویژنز کا دورہ کر کے آئے ہوں سوائے ڈی جی خان ڈیویژن کے تو میں نے بہت میند کی ہے اس کے اوپر مجورٹی بلکہ 95% ہمارے کینڈیڈیٹس صرف وہ ہیں جو مسلم لیگ نون میں کئی دھائیوں سے موجود ہیں یا خاندانی طور پر مسلم لیگ نون ہیں جنہوں نے اپنا خون پسینہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے میری تجیہ تو وہ ہے لیکن جو سیٹ پہ ہر سیٹ وائز جو جب فیصلے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف میریٹ کو سامنے رکھا جائے گا تینکیو ایک میرٹ جی ایک میرٹ آپ سوال کریں مائک جن کے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے یعنی انہوں نے ایک شخص نے جو ہے وہ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور ریاست تماشا دیکھتی رہی یعنی کہ آپ اس میں جو ریاست سے شکوا کر رہی ہیں یہ ریاست سے مراد کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا آپ اس شکوے کے تحت ان کو انولمنٹ کی دعوت نہیں دے رہی اور دوسرا یہ کہ اگر اس لوجک کو مان لیا جائے آپ نے ساری ریاست کو کیسے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیا جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں حکومتوں کی بات کرتی ہوں ساتھ میں عدلیہ کی بھی بات کرتی ہوں میں سب کی بات کرتی ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے دوسرا یہ کہ تو ریاست سب سب کا نام ہے اچھا ان کا سوال رہ گیا دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر اس لوجک کو تسلیم کر لیا جائے کہ پی ٹی آئی اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں پر جیتی ہے زمن انتخابات میں اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو وہ دوہزار اٹھارہ میں سو سے زائد سیٹوں پر جیتی تھی تو آئندہ الیکشن میں اگر اپنی ہی سیٹوں پر وہ دوبارہ جی جاتی ہے تو اکثریت میں تو پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو اس دلیل کو ہم اسی طرح مان لیں بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ان کو جتایا گیا تھا وہ جیتے نہیں تھے اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جہاں پر جھوڑ توڑ ہوئی پوری آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے مسلم لیگ نون کے آپ کو یاد ہے وہ جو کہہ رہے تھے محکمہ ذراعت اور تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے وہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے ان کو مارا گیا اور وہ بچارے ڈر گئے تو انہوں نے نام لینے کی بجائے جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے انہوں نے کہا محکمہ ذراعت سے لوگ آئے تھے انہوں نے مجھے یہ کہا تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ ذراعت بھی پڑ گیا تھا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا ان کی پوری جماعت کے اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ساکیب نصار صاحب جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا سب وننگ کینڈیٹس تھے جس جس کو جیل ہوئی جو جو نا اہل ہوا جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیٹس تھے ایک ایک وننگ کینڈیٹس کو اٹھا کر سوٹ آؤٹ کیا گیا تو آج وہ ما شاء اللہ واپس آ گئے ہیں یہ دیکھیں اطلال چودری آپ کے سامنے بیٹھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا وننگ کینڈیٹ تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گے ہمارے آئین اور قانون میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی اسکریت پسند جماعت یا دہشتگرد جماعت الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی پارلیمانی جمہوریت کا حصہ نہیں بن سکتی بطور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون یا سینئر وائس پریزیڈنٹ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو اسکری یا قلعدم تنظیم قرار دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن یا متعلقہ فورم پہ رجوع کریں گی یا صرف یہ ایک سیاسی بیانی ہوگا آپ کا نہیں میرا سیاسی بیانیاں نہیں ہیں دوسرا سوال بعد میں میرا بالکل سیاسی بیانیاں نہیں ہیں قوم کے سامنے حقائق ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو صرف اس لیے اسکیپ نہیں دینا چاہیے کہ کسی نے سیاسی ہونے کا لبادہ اڑا ہوئے ان کے نکاب ان کے موں سے کھینچنے چاہیے ان کے بھیانک چہرے عوام کو نظر آنے چاہیے اور ٹھیک ہے اگر آپ نے عسکریت پسند بن کے آنا ہے آپ نے دہشتگرد جماعت بن کے آنا ہے تو پھر آپ کو دہشتگرد جماعت بن کے آنا ہوگا پھر آپ کو پولٹیکل پارٹیز کا گعب اویلیبل نہیں ہوگا اس کا فساد اویلیبل نہیں ہوگا نہ ہونا چاہیے میری صرف اتنی سی بات ہے اور پھر جو ٹریٹمنٹ آپ دیتے ہیں سیاسی جماعتوں کو وہ پھر آپ کو دہشتگرد گردوں کو وہ نہیں دینا چاہیے پھر آپ کو تفریق کرنا پڑے گی اچھا میڈم بتائے گا عورت ہو کے آپ جو وہ آپ عدالتوں میں بھی جاتی رہی ہیں آپ جیل بھی گئیں اور عمران خان جو وہ مرد ہو کے وہ صرف ابھی تک جو وہ صرف عدالت میں نہیں جا رہے گرفتاری یا جیل میں جانے کے تو بہت دور کی بات ہے آپ اس کمپیریزن کو کس طرح دیکھ رہیں گے میں اس کمپیریزن کو جو شیر اور گیدر کے ایک طرف آپ شیر رکھ لیں ایک طرف آپ گیدر رکھ لیں تو آپ دیکھ لیں آپ نے میری بات کی جو گرفتاری سے ڈر جائے جو اپنے نہتے کارکنوں کو مروانے کے لیے آگے چھوڑ دے خود باتھروم میں چھپ جائے یا چار پائی کے نیچے چھپ جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پولیٹیکل لیڈر نہیں کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر تو ہستے ہستے پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتے ہیں ہستے ہستے شہادت قبول کر لیتے ہیں ہستے ہستے ڈسکوالیفائے ہو جاتے ہیں ہستے ہستے زندانوں میں وقت گزار کے آ جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈر جو یہ نہیں کر سکتے جن کی گرفتاری کے نام سے جان جاتی ہے ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں تو اس کو لیڈر نہیں گیدر کہتے ہیں سب سے پہلی پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومتی جماعت پر یہ ہے کہ حکومتی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو ایک طرف الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے تو کیا الیکشن ہو رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بہت بار اپنی تقریر میں یہ بتا دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون اگر الیکشن نہیں چاہتی تو مسلم لیگ نون کس چیز کی درخواستیں مانگ رہی ہے مسلم لیگ نون اپنے ڈیویجنز کے دورے کیوں کمپلیٹ کر چکی ہے مسلم لیگ نون اپنے کینڈیٹس کی لسٹ کیوں کمپائل کر رہی ہے آج پارلیمنٹری بورٹس بھی اناؤنس ہو گئے تو مسلم لیگ نون اگر الیکشن سے دور رہی ہو تو مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے میدان میں اتر کر اپنی تیاری شروع کر دی ہے مسلم لیگ نون چار پائی کی نیچے نہیں چھپی ہوئی مسلم لیگ نون اپنے گھر سے ریاست پر حملے نہیں کرا رہی مسلم لیگ میدان میں الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ تعالی نہ صرف ہم یہ الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے دوبارہ دفع سے کہہ رہی ہیں بس آخری جی پاناما کیس کی بات کی سیسلین مافیا گارڈ فادر کہا گیا نہیں کہنا چاہیے عدالت کے فیصلے بولتے ہیں جب ججز آلہ عدلیہ میں سیلیکشن منت پسند لگائے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا اب آپ کی حکومت ہے کیا آپ آلہ عدلیہ کے ججز کی میرٹ پر تیناتی کے لیے کوئی قانون سازی یا جوڈیشل ریفارم لانے کی بات کریں گی نمبر ایک ایک منٹ پہلے اس کا جواب سنیں بلکل کرنے گی یہ جو بینچ بینچ فکسنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے اور یہ کسی فرد واحد کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا فیصلہ بار ہا ایک پٹیشنر کے خلاف دے چکا ہے بار بار ایک دفعہ اپنا مائنڈ دے چکا ہے ایک دفعہ اپنا ذاتی اناد بتا چکا ہے آپ حرف ہے ہر بینچ میں جب انہی ججز کو شامل کریں گے تو اس کو اور کیا کہتے ہیں پاکستان پہلا ایٹمی اسلامی ملک ہے اور آج وہ بھیک مانگ رہا ہے اور آج جو حالات ملک کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ پجتر سالوں میں آج یہ ملک میں جو اس حالت پہ پہنچا ہوا ہے آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں بڑا بڑا تکلیف دے سوال آپ نے کیا پاکستان جس طرح سے ترقی کر رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا وہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی اس کی دوہزار سترہ تک آپ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کا پاکستان دیکھ لیں کس طرح دنیا سے انویسمنٹ آ رہی تھی پہلی دفعہ پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ جس میں انویسمنٹ کے دھیر لگ گئے پاکستان 2% گروت سے 6% پروجیکٹڈ 7% گروت پہ پاکستان پہنچ گیا آئی ایم ایف کا پہلی بار جو معایدہ تھا اس کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس معایدے کے رہتے ہوئے چار سال نہ ڈالر کو بڑھنے دیا نہ چینی کی قیمت بڑھنے دی نہ آٹے کی قیمت بڑھنے دی نہ بجلی کی قیمت بڑھنے دی نہ تیل کی قیمت بڑھنے دی نہ سبزیوں کی قیمت بڑھنے دی نہ گوشت کی قیمت بڑھنے دی چار سال سٹیٹک رہیں قیمتیں تو کس کو تکلیف ہوئی اور کیوں ہوئی اور وہ ایکسپیرمنٹ سے پاکستان کو کیا ملا وہ امران کو لانے کیلئے نہیں کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جن مقاصد کے لیے امران کو لانا چاہتے تھے وہ مقاصد نواز شریف پورے کرنے والا نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ نواز شریف ایکسینشن نہیں دے گا نواز شریف یہ سازشوں میں شامل نہیں ہوگا نواز شریف ملک کی بات کرے گا پاکستان کی بات کرے گا عوام کی بات کرے گا اس لیے ان کو وہ بندہ چاہیے تھا جو چپ چاپ کر کے احکامات کو مانتا رہے چاہے وہ اب چار سال کے بعد آپ خود ہی دیکھیں انہوں نے سب سے زیادہ انہوں نے اس کو گند کا ٹوکرا سمجھ کے سر سے اتار کے پھینک دیا اور توبہ توبہ کرتے ہوئے بھاگ گئے لیکن کیا پاکستان کا یہ جو نقصان ہوا ہے پچھلے چار سال میں یہ کبھی پورا ہو سکے گا ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا آج جنہوں نے اس کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا انہوں نے بھی واپس لے دیا وہ اتنے شرمندہ ہو گئے کہ انہوں نے بھی واپس لے دیا اتنی دھجیاں اس شخص نے اس سرٹیفیکیٹ کی اڑائیں اور دینے والی کی بھی اڑیں مریم صاحبہ یہ بتا دیجئے گا تیس اپریل کو پنجاب اور اٹھائیس مہیکو کے پی کا الیکشن ہے ایک ماہ وہاں زیادہ ہو چکا ہے دوسری طرف انتخابات ہوتے ہوئے یوں نظر نہیں آتی ہیں الیکشن پروسس کا تمام جماعتیں حصہ بھی بن رہی ہیں آپ کا بھی پالیمانی بورڈ بن چکا ہے اس صورتحال کے اندر جب سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کہہ رہے کہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی وسائل اتنے نہیں ہیں الیکشن ہونے کے لیے تو کیا آپ کو تاریخ پر الیکشن نظر آتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے پہلے سوال کا جواب سنیں بات یہ ہے کہ وسائل اگر ہوں بھی پاکستان کی حکومت کے پاس تو پاکستان کی حکومت کے وسائل اس لیے نہیں ہے کہ ایک شخص ہر سیٹ سے کھڑا ہو جائے پاکستان کی حکومت کے ایک ایک سیٹ کے اوپر پیسہ خرچ کھوتا ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے پھر وہ ان سے الیکشن جیت جائے پھر ان سے استیفہ دے دے پھر اسیمبلی توڑ دے اور اس کے بعد بار بار کیا یہی تماشا ہوتا رہے گا بھئی ایک ہاتھ بندر ہے اس کے آتمے ماچس ہے وہ پورے جنگل میں آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے تو اس کے کہنے پہ تو ریاست نہیں چل سکتی پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آج بھی انتخابات ہوں مہینے بعد ہوں تھرٹی ایٹ اپریل کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیار ہیں اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں لیکن کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ ایک ذہنی طور پر کمزور انسان جو ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے جو ذہنی طور پر ایک مذہور انسان ہے عدویات کے زیرے اثر ہے اس شخص کے کہنے پر آج پنجاب کی اسیمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا کے پی کے کی اسیمبلی کا الیکشن بھی ہو جائے گا اس کے چھے مہینے بعد یا چار مہینے بعد نیشنل اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو کیا ہر پانچ سال بعد یہی ہوا ہوا کرے گا کہ پہلے پنجاب اسیمبلی کا ہوگا الیکشن اس کے مہینے بعد کے پی کے اسیمبلی کا الیکشن ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ قومی اسیمبلی کے الیکشن ہوگا یہ کوئی تماشا ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا جیتا جادتا ملک ہے یہاں پہ ایک منشیات زدہ شخص کے فیصلوں پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے اچھے یہ بتا دیں ڈیجیٹل سنسز اس وقت جاری ہیں اگر دو اسیمبلیوں میں انتخابات ہوتی ہیں اور دو سنبلیوں میں بعد میں اور فاک میں ہوتے ہیں تو کیا ہم تفریق نہیں کریں گے کیا ہم اس مردم شمائری پر اور بعد میں ہونے والے الیکشن کو آپس میں کنفلکٹ کر دیں گے دیکھیں یہ آپ نے بڑا تیکنیکل سوال کیا ہے میرے پاس بھی یہ میرا کنسرن بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ کے پچھلے سینسز پہ ہوں کچھ کے اگلے سینسز پہ ہوں یا موجودہ سینسز پہ ہوں یہی جو تیکنیکل چیزیں ہیں وہ ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ میرا خیال ہے کہ جو جو کنسرن ادارے ہیں وہ سب یہ چیزیں ضرور کنسیڈر کر رہے ہوں گے بہرحال میں رپیٹ کرنا چاہتی ہوں الیکشن اپریل میں ہو میں میں ہو جون میں ہو یا اکٹوبر نویمبر میں ہو انشاءاللہ پی ایم ایل این پورا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہے بہت بہت شکریہ